اعوذ باللہ من شیط غانت و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ متم سامین اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین کے گھوڑوں کی عظمت بھی بیان فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں یہ بھی بیان فرمایا ہے وَاَعِدُّوا لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاتِ الْخَيْدِ کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے رکھا کرو اللہ تبارک و تعالی کی رام میں جہاد کرنے والے مجاہدین اور غازیوں کا مرتبہ کتنا بلند و بالا اور کس قدر عظمت والا ہے اس کے بارے میں تو سینکو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مردان حق کی مدہ و سنہ کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے مگر قرآن مجید میں پاہ نمبر تیس سورة وَلْعَادِيَاتِ میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً ان مجاہدین اور غازیوں کے گھوڑوں بلکہ ان کے گھوڑوں کی رفتار اور ان کی اداؤں کی قسم یاد فرما کر ان کی عظمت و عزت کا اظہار فرمایا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ کی من الشیط قار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْعَادِيَاتِ ضَبْحَ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَ فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَ فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعَ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَلُونَ پرہ نمبر تین سورة وَلْعَادِيَاتِ آیے نمبر ایک تا چھے ترجمہ قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی پھر پتروں سے آگ نکلتے ہیں سم مار کر پھر صبح ہوتے ہی تاراج کرتے ہیں پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں پھر دشمن کے لشکر کے بیچ میں گھس جاتے ہیں بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشک رہے ان گھونوں سے مراد مفسرین کا اجماع ہے کہ مجاہدین اور غازیوں کے گھوڑے مراد ہیں جو خداوند قدوس کے دربار میں اس قدر محبوب و محترم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں بلکہ ان کی اداوں کی قسم بھی یاد فرمائی چنانچہ اللہ نے فرمایا مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو جہاد میں دوڑتے ہوئے ہامتے ہیں اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پتھروں پر اپنے نال والے کھر مار کر رات کی تاریخیں میں چنگاری نکال دیتی ہیں اور مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو صبح سویل کفار پر حملہ کر دیتی ہیں اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو میدان جنگ میں دوڑ کر غبار اُراتی ہیں اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کفار کے بیچ لشکر میں گھس جاتی ہیں اتنی قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑھانا شکر ہے مطم سامین اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسم یاد فرمائے ان چیزوں کی عظمت رشان کا کہنا ہی کیا ہے نرالہ ہی نرالہ قرآن مجید میں جن جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ مجھے ان کی قسم ہے ان تمام چیزوں کا مرتبہ اتنا بلند و بالا اور اس کا عظمت والا ہو گیا کہ وہ تمام چیزیں ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری کائنات کے لیے معزز و محترم ہو گئی تو پھر مجاہدین کے گھوڑوں کی عزت و عظمت اور ان کے تقدس اعترام کا عالم کیا ہوگا مطم سامین اس سے ہمیں یہ بھی ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ہر ہر چیز سے محبت فرماتا ہے اور خدا کے محبوبوں کی ہر ہر چیز قابل عزت و لائک اعترام ہوتی مجاہدین اسلام اور غازیان اکرام چونکہ خداوند قدوس کے محبوب اور پیارے بندے ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کے گھوڑوں سے بھی اس قدر پیار اور محبت فرمایا کہ ان گھوڑوں بلکہ ان گھوڑوں کی رفتار اور میدان جنگ میں ان گھوڑوں کی حملوں کی قسم یاد فرما کر ان گھوڑوں کی عزت و عظمت کا اعلان فرما دیا جب مجاہدین گھوڑوں کے بلندرجات کا اللہ تعالیٰ نے خطبہ قرآن مجید میں پڑھا تو اس سے معلوم ہوا کہ مجاہدین کے آلات جنگ اور ان کے ہتھیاروں اور ان کی کماروں ان کی تلواروں کا مرتبہ بھی اسی طرح بلند ہوگا اس لیے بعض جگہوں پہ غازیوں کی تلواروں کو لوگوں نے بڑے احتمام کے ساتھ تبرک بنا کر برسہ بہت عرصہ دراز سے محفوظ رکھا ہوئے جو بلا شبہ باعث برکت و لائق عزت و احترام والا کام ہے